یہ ایف سکس کے مناظر ہیں یہاں پر اسلام آبار یہ شاوک سے بھی کھل رہی ہیں یہاں پر وہ کے رات بارہ اکبہ تک دکانیں کھلی رہتی ہیں یہاں پنکھوں کے اسٹائل آپ چیک کر سکتے ہیں یہ کترے کا پنکھا سار یہ پہلے والا چودہ دار پانچ سو کا پہلے پنکھا ہے ان کی کیا خصوصیت ہے ہوا زیادہ سار ان کی اور یہ سائیکل ہیں یہ پہلے والا سائیکل کتنے کا سار یہ امپورٹڈ ہے لوکل ہیں اچھا اچھا سائیکل بھی اچھے کوالٹی کے ہیں یہاں پر برگر ہیں یہ سٹنگ بڑی رینجمنٹ اچھا ہے یہاں پر کیا درختوں کی گنی چھاؤں ہیں ٹھنڈ 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 یہ ریسٹورینٹ ہے یہاں پر یہ ایف سکس کے بناظر ہیں یہاں پر اسلامہ بار یہاں پر اسلامہ بڑی رینجمنٹ اچھا ہے یہاں پر اسلامہ بڑی رینجمنٹ ہے یہاں پر اسلامہ بڑی رینجمنٹ ہے یہ شاہر سبھی کھل رہی ہیں یہاں پر کیونکہ رات بارہ ایک بے تک دکانیں کھلی رہتی ہیں یہاں پر پنکھوں کے اسٹائل آپ چیک کر سکتے ہیں یہ کتنے کا پنکھا سار یہ پہلے والا چودہ ہزار پانچ سو کا پہلے پنکھا پہلے پنکھا ان کی کیا خصوصیت ہے ہوا زیادہ سار ان کی ہوا اچھا ہے ہوا نہیں ہوا گھون یہ نہیں ہوا زیادہ ہے اور یہ سائیکل ہیں یہ پہلے والا سائیکل کتنے کا سار یہ پچھا ہے یہ امپورٹڈ ہے لوکل ہے اچھا اچھا بھی چاہیے اچھا 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 سائیکل بھی اچھا کوالٹی کے ہیں یہاں پر یہ موٹس سائیکل آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی دن کے بارہ بجے ہیں وہ آسا سا شاپس جو کھل رہی ہیں یہاں پر بڑا پیارا موسم ہے اتنی دھوپ نہیں ہے اور جو چڑیاں وہ چہ چہا رہی ہیں ہم کی آوازیں ہم سن سکتے ہیں ابھی ہم سنٹورس کی طرف جا رہے ہیں یہ بینکس آگئے ہیں یہ الیکٹرونس کی مارکیٹ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی جو سامان اندر رکھ رہے ہیں لوگ شاپس کھل رہی ہیں بارہ ایک بجے یہ شاپس کھلتی ہیں اور پھر یہ رات گئے تک بارہ ایک بجے تک یہ کھلی رہتی ہیں ساری اب گرمیاں آگئی ہیں تو کولر کی بہتات ہوگئے ہیں مختلف زین کے پلاسٹک میں زیادہ کولر ہیں یہاں پر کولر کی مختلف ریٹی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سڑک پر کنارے دیکھیں کتنا پیارا یہ ڈابا ہے یہاں پر مارکیٹ ہے کھانے کی برگر ہیں یہ سٹنگ بڑی رینجمنٹ اچھا ہے یہاں پر کیا درختوں کی گنی چھاؤں ہیں ٹھنڈ ٹھنڈ یہ ریسٹورینٹ ہے یہاں پر دوپیر کا کھانے تیار ہو رہے ہیں یہاں پر یہ رکھتا آپ دیکھیں کیسے سفیр چھنڈ کیا ہوا اور کتنے پیارے جو ناگ رہے ہیں ہاں پر ہاں 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 یہ درخت آپ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ بھی موسم بہار کی آمد پر دیکھیں کس طرح یہ ہریالی ہرتب سبزہ ہی سبزہ ہے یہ اور درختوں کے نیچے بہت ہی تھنڈی ہوا ہے یہاں پہ بڑی تھنڈی ہوا ہے بلکہ تھنڈ لگ رہی ہے اور دوب میں جہیں تو گرمی ہے اور ویسے تھنڈ لگ رہی ہے یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دوپہر کا کھانا ہوا رہا کھا رہے ہیں یہاں چیئر والا لگی ہوئی ہیں یہی راستہ ایف نائن دامنے کو بلو ایریا آپارہ کو یہی جاتا ہے اسی روڈ پہ ہم ہیں بلو ایریا کے بلو ایریا پہ اور سنٹورس پارک بھی اسی روڈ پہ آتا ہے تقریبا پندرہ بیس منٹ کی مسافت پہ وہ آجا گا ابھی جگہ جگہ آپ کو بائکہ والے ملیں گے تو انہوں نے جو ٹیکسی والوں کا کام وہ کافی متاثر ہوا ان سے کیونکہ ہر دوسرے بندے پاس سبز ہیلمٹ ہیں اور بائکہ چلا رہا ہے اچھا ہے ہر بندے کو روزگار ملا ہوا ہے سڑکے دونوں طرف درخت بہت پیارے لگ رہے ہیں اور یہ بقین کا درخت تیسے تھے ہیں کابی بڑا ہوا ہوا ہے یہ یہ سامنے راستہ جناہ ایونیو فیف نائن پارک ہو جاتا ہے یہ یہ مونومنٹ آپ دیکھ رہے ہیں بڑا پیارا بنا ہوا سبزہ ریالی آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے یہ سامنے میٹرو کا سٹیشن ہے تو یہاں پہ آپ اسلام آباد سے آپ فیض آباد اور راول پنڈی آپ جا سکتے ہیں یہ سامنے سنٹورس نظر آ رہا ہے یہاں سے آپ دامنے کو بھی جا سکتے ہیں شکر پڑیاں بھی جا سکتے ہیں وہ سامنے شکر پڑیاں کا بھی سائن بنا ہوا ہے اور مرکزہ چڑیا گھر دامنے کو یہ اس طرح ہیں پیدلی ہم جا سکتے ہیں اس طرح یہ بیو آپ چیک کرتے ہیں کتنا پیارا بیو ہے یہ بریج کے اوپر سے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اور یہ اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام آباد کا جو شمار ہے دنیا کے خوبصورت ترین جو وہ شہروں میں ہوتا ہے دارالحکومت کیپٹلز میں ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر طرف سرسبز پودے درخت آپ کو نظر آئیں گے ہر طرف ریالی سبزہ ہی آپ کو نظر آئے گا کیا آپ دے سکتے ہیں بہت ہی کمال کی خوبصورتی ہے یہ دیکھیں دیکھیں کیسے درختوں کے نیچے سٹنگ کاریجمنٹ کیا ہوا ہے اور یہاں پہ لوگ کچھ دیر کے لیے بیٹھتے ہیں اپنی تھکاور کو تارتے ہیں یہ پارگنگ کا بڑا اچھا انتظام ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درختوں کی گنی چھاؤں کے نیچے یہ ساری پارکنگ بنی ہوئے گاڑیاں کارا لگی ہوئی ہیں اور اس جگہ کو بڑی خوبصورتی سے اس کو استعمال کیا ہوا ہے یہ سارا خوبصورتی آپ چک کر سکتے ہیں اور گرمی ہونے کے بابیود بھی اتنی وہ گرمی لگ محسوس نہیں ہوتی کیونکہ درختوں کی گنی چھاؤں ہے اور بڑی تھنڈی ہوا چال رہی ہے یہاں پہ بڑی تھنڈی ڈی 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 ڈی